السلام علیکم میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہتی مزیدار اور پرفیکٹ چوکلیٹ سپنچ کیک کی ریسپی بیکری سٹائل میں تو بہتی پرفیکٹ ریسپی ہے دوستو اور بہتی مزے کی بننے والی ہے کافی ٹائم سے کافی ساری بہنوں کی ریکویسٹ تھی کہ بیکری سٹائل میں چوکلیٹ سپنچ کیک کی ریسپی شیئر کریں تو آج انہی کی فرمائش پہ یہ ہم بنائیں گے چوکلیٹ سپنچ کیک تو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گا تو آئیے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم ون تھڑ کپ دوستو لیا ہے آئسنگ شگر اس کو آپ گھر میں بھی چینی کو پیس کر بنا سکتے ہیں تین عدد انڈے لیے ہیں تو دوستو اگر جو آپ اس کو گرامز میں لیں گے چینی کو تو یہ 125 گرام چینی ہے یہ نورملی چینی ہے اسی کو آپ پیس لیں گھر میں گرینڈر کی مدد سے اور 10 منٹ تک تقریباً اس کو بیٹ کرنا ہے ہم نے ہینڈ مکسچر کی مدد سے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے فلافی نہ ہو جائے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے تو تقریباً 10 سے 12 منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے بہت اچھے سے یہ فلافی ہو چکا ہے اور آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کلر بھی ایک دم وائٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں سب سے پہلے بیکنگ پاورڈر شامل کرنے لگا ہوں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے لیمن جوس اس میں شامل کر رہا ہوں ون ٹیبل سپون اور اسی گرام اس کے اندر میدہ شامل کریں گے تو یہ چھوٹا کب جو ہوتا ہے دوستو اس سے تھوڑا سا کم ہے میدہ اور ڈیڑھ ٹیبل سپون اس کے اندر چوکلیٹ کوکو پاورڈر یہ شامل کریں گے چوکلیٹ پاورڈر دوستو آپ اپنے کلر کے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر جو ڈیڑھ چمچ ڈالنے سے بھی اس کا کلر کم آئے تو آپ اس کے اندر ہاف چمچ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ چوکلیٹ کوکو پاورڈر کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں جلدی سے کلر آجاتا ہے تیز کلر کا اور کچھ چوکلیٹ پاورڈر ایسے ہیں جو کہ ہلکے کلر کے ہوتے ہیں تو میں نے ڈیڑھ چمچ اس کے اندر مکس کیا تھا کلر اس کا بہترین ہے تو اب اس کو ہمارے باس جو مولڈ ہے دوستو وہ ہے آٹھ بائی آٹھ کا تو آٹھ بائی آٹھ کا جو مولڈ ہوتا ہے دوستو یہ دو پونڈ کا جب ہم کیک بناتے ہیں یہ اس کا مولڈ ہے تو اسی کے اندر ڈال کے ہم اس کو پکائیں گے تو دو پونڈ کا دوستو آپ اس کا چوکلیٹ آئس کیک بنا سکتے ہیں یا چوکلیٹ فج کیک بھی بنا سکتے ہیں دو پونڈ کا اگر جو آپ کو کیک بنانا ہو تو یہ دو پونڈ کی ریسپی ہے اس سے بڑا اگر جو آپ کو کیک بنانا ہو تو پھر آپ اسی ریسپی کو ڈبل کر کے بنا سکتے ہیں تو آون میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا آون ہمارا گرم ہے تو آپ اس کو دوستو پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں تو بیس سے پچیس منٹ تک آون کے اندر ون ایٹی ڈگری پہ میں اس کو پکاؤں گا تو جیسے یہ تیار ہوگا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے پچیس منٹ دوستو میں نے اس کو پکایا ہے تو کیک ہمارا بالکل سیٹ ہو چکا ہے اسٹک ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کو میں نے تھنڈا کیا تھا اب اس کو باہر نکال لیتے ہیں پلے نائف کی مدد سے اس کی جو سیڈوں میں چپکا ہوا ہے اس کو اتاریں گے اب اس کو باہر نکال لیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کا ہمارا چوکلیڈ سپنچ کیک بنا ہے تو پیارے دوستو یہ کیک ہے آئس کیک بنانے کے لیے سپنچ میں نے بنایا ہے یہ ٹی کیک نہیں ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے تو اسی کے ساتھ آپ آئس کیک بنا سکتے ہیں بہت ہی بہترین بنے گا اور اسپنچی یہ کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو بہت ہی سوفٹ سا اسپنچ بنا ہے اور اسی کی آئس کیک بنانے کی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اسی اسپنچ کیک کا ہم آئس کیک کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی سمپل طریقہ ہے چوکلیٹ فج کیک کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے زبردست سا ہمارا چوکلیٹ اسپنچ کیک تیار ہے اور بہت ہی پرفیکٹ دوستو یہ ریسپی ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریسپی کو فولو کر کے بنائیے گا چاہے آپ اس کو پتیلے میں بنائیں چاہے اوون میں بنائیں تو بہت ہی پرفیکٹ بنے گا اور بیچ میں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ سے بیچ میں بھی اس کے اچھا خاصا جال موجود ہے اور ایک دم اسپنچ کی طرح ہمارا کیک تیار ہوا ہے تو پیارے دوستو یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ